فی ٹی ایف نے اور کیا مطالبہ کر دیا ہے پاکستان سے مارچ میں پاکستان سے متعلق بھی فی ٹی ایف کا اجلاس ہونا تھا اس میں پاکستان کو امید تھی کہ پاکستان فی ٹی ایف کی گریل لسٹ سے باہر آ جائے گا کیونکہ پاکستان نے فی ٹی ایف پر کافی کام کیا تھا اور فی ٹی ایف کے 28 میں سے 27 پوائنٹس پر عمل درامت بھی کر لیا تھا لیکن دوسرے جانب پاکستان نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ فی ٹی ایف اب ایک سیاسی ادارہ بن چکا ہے اور سیاسی بنیادوں پر پاکستان کو گریل لسٹ سے نہیں نکالا جا رہا اور پاکستان کا خدشہ درست ثابت ہو رہا ہے اور فی ٹی ایف نے مزید کیا کیا مطالبے کر دیئے ہیں پاکستان سے آپ کو بتاتے ہیں منی لانجنگ اور دہشت گردوں کی مالی معونت کی روک تھام کے عالمی ادارے فانننشل ایکشن ٹاسک فورس نے ایک بار پھر پاکستان کو گریل لسٹ میں برکرہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو روان سال جون تک گریل لسٹ میں برکرہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے فیٹ اف اجلاس میں پاکستان کو جون تک اہداف حاصل کرنے کا وقت دیا گیا ہے ایف ای ٹی ایف کے مطابق 28 می سے 27 نکات پر پاکستان نے کام کر لیا ہے آئندہ پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ جون میں لیا جائے گا گدشتہ سال اکتوبر میں ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو فروری دوہزار بائیس تک گریل لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا ایف ایٹی ایف کے صدر ڈاکٹر مارکوس نے تین روزہ اجلاس کے بعد ویچل کانفرنس میں کہا تھا کہ پاکستان نے چونتیس میں سے تیس سرائیت پوری کر لیں پاکستان نے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اچھے اقدامات کیے فیٹ ایف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو استغاسہ اور قانون سازی میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کے بلیک لسٹ افراد کے خلاف پاکستان کاروائی کرے برطانوین اشریاطی دارے کے مطابق دوہزار اٹھرہ میں فانانچل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو گریل لسٹ میں شامل کیا تھا سال دوہزار اٹھرہ میں جب پاکستان کو گریل لسٹ میں شامل کیا گیا تھا تو پاکستان کے مالی نظام اور قوانین کو ایف ای ٹی ایف کی چالیس میں سے تیرہ سفارشات کے مطابق پایا کیا جبکہ باقی ستائیس سفارشات پر عمل درامت کرنے کیلئے ایک سال کا وقت دیا کیا تھا پرولی دوہزار بیس تک پاکستان صرف چونہ سفارشات پر ہی عمل درامت کر سکا لہٰذا ایف ای ٹی ایف نے اکتوبر دوہزار بیس تک کا مزید وقت دیا راکہ باقی تیرہ سفارشات پر بھی عمل درامت کروایا جا سکے اکتوبر دوہزار بیس میں ہونے والے ایف ای ٹی ایف کے جلاس میں چھ سفارشات پر عمل درامت کو غیر اتمنان بخش قرار دیا اور چار ایسے شعبوں کی نشاندہی کی جس میں مزید کام درکار تھا اور اس کے لئے پاکستان کو فروری دوہزار اکیس تک کا اضافی وقت فراہم کیا گیا تھا جبکہ اب پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ جون تک مزید اہداف مکمل کرے